بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جدجد میری پڑاہی ریفریز کو ریفریز کے لیے میری مخلصی کہیں کام نہیں آ رہے ہر بندہ پیمنٹ کی پیچھے بھاگ رہا ہے ہر بندہ پوسٹنگ کے لیے بھاگ رہا ہے ہمارے فیفا ریفریز سے لے کے نیشنل ریفریز تک قوانین کی قلعہ پرزی کرتے ہیں میں میچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون سی ٹی میں تھی نہیں تھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ریفریز کی جنگمنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں میچز میں اگر ریفریز اپنی کنٹرول بنائے رکھے ہیں اور اپنے ججمنٹ صحیح دے تو ایسے معاملات کبھی بھیدہ نہیں ہو گیا ریفریز فوری طور پر اگر کوئی کلاری غلط کر رہا ہے کسی کو مار رہا ہے فوراں انٹریوین کرے فوراں مداقلت کرے تو ایسے معاملات کبھی نہیں ہو گئے لیکن ریفریز جب قوانین کے وجہ ہے پیمنٹ کیلئے جب گرون میں آتے ہیں جب قوانین امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں جہاں کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو حال پاکستان ہو صوبہ ہی ہو کیونکہ اگر ہم انٹرنیشن پربال اسوسییشن بورڈ کا جو قانون ہے اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو فوروال کے قوانین گھوٹوں میں گاؤں میں ملک میں اسوسییشن میں کنپڈریشن میں پیپا ورلڈ کپ میں یکسہ لاغو کرنے ہیں یہاں یقین کرو میں اکیلا پڑھ گیا ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے میں قانون کی بات کرتا ہوں یہاں پر ایک ریفری ہے وہ ریفری کے کم توجہ دیتا ہے وہ ٹیم کا کلاڑی بھی ہے وہ ریفری ہے وہ فورسال کا بھی ریفری ہے اور بدقسمتی یہی ہے کہ پیڈریشن میں یہ کوت آیا ہے یہ خامیہ پیڈریشن میں بھی ہے ہمارا ایک ریفری فیڈریشن کا ٹرنمنٹ چلا رہا ہے اور اسی دوسرے ٹرنمنٹ میں وہ پیڈریشن کا پوسٹر ٹرنمنٹ کا میچ کلا رہا ہے تو آپ مجھے بولیں جبکہ جو ہمارا ریفری ریگولیشن میں ریگولیشن آپ پڑھیں گے اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ریفری اگر کسی لسٹ میں آ جاتا ہے اس سال ریفری لسٹ میں آئے گا تو پھر وہ فورسال ریفری لسٹ میں نہیں جائے دیکھو یہ چیزیں یہ چیزیں ہمیں ختم کرنا پڑے گی ہر چیز پیمنٹ نہیں ہے ہر چیز پوسٹنگ نہیں ہے ہمارے ملک کی فٹبال کی تباہی کی ذمہ داری بھی ریفریش پر ہے اگر ریفریش کمانین کی پاسداری کریں مثال کے طور پر کسی گراؤن میں مارکنگ نہیں ہے ریفریش کا یہ بھی مارکنگ نہیں ہے ہم جا رہے ہیں کانون کے کلاب ہے ختم لیکن نہیں ریفریش کو اگر وہ جائیں گے پھر ان کو پیمنٹ کیسے ملے گی پوسٹنگ کیسے ملے گی اور ہمارے ریفریش میں جتنے بھی فٹبال کے عددارہ نے ان کو نکال دیا جائے ریفری میں صرف ریفریز کے لوگ ہونی چاہیے فٹبال عدداروں کے لوگ نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ تعالی ریفری کا میال بلند ہوگا لیکن میں اکیلے پڑ گیا ہوں میں اکیلہ ہوں میں سمجھا سمجھا کے بتا بتا کے قوانین میں بلیڈ پریشر کی بیماری لے چکا ہوں اور مزید کیا بھی بیماری لوں دل کی بیماری لے چکا ہوں اور کیا لوں پاکستان فٹبال پیڈریشن کی موجودہ ڈسٹک چمپینشپ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کبھی دس بجے میچ ہوئے اٹھالیس انٹی گریڈ میں کبھی دو بجے میچ ہوئے ہیں اٹھالیس انٹی گریڈ میں اور گیرونوں میں جاؤ مارکنگ نہیں ہے فلیکس ہی نہیں ہے تو کس کس کو اکبال جواب دے میں ریگولیشن کا ایک چھوٹا سا سٹیڈنٹ ہوں شاگرد ہوں لیکن قوانین کی جتنی جھد گجیاں اڑائی جاتی ہیں نا وہ ہمارے ریفری ان میچ کمیشنر اچھا میچ کمیشنر نان کوالیفائیڈ ہوتے ہیں ان کو قوانین کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کس نے مارا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پہل کس نے کیا ہے بہرحال ریفریز ذمہ دار ہیں ریفریز اگر پوتائی نہ کریں ریفریز اگر پوری طور انٹروین کریں ریفریز اگر قانون کو فالو کریں تو یہ مسائل مسائل کم سے کم ہوں گے قطع نظر اس سے کہ کس کے میچ میں کیا ہوا یہ مواقعات یہ حالات ہر روز ہو رہے ہیں ہر وقت ہو رہے ہیں لیکن ترقی نہیں ہے ہم کورسز پاکستان پوٹبال پیٹریشن کر رہی ہے اور پاکستان پوٹبال پیٹریشن کی یہ کورسز رائدہ جا رہی ہیں کیونکہ اگر ریفریز اگر اوپر کے سطحے میں ہم قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو پر ہم کم قانون کو فالو کریں گے یقین کرو میں سمجھا 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 کہ بیماریاں لے چکا ہوں بلیڈ پریچر کی بیماری دل کی بیماریاں ہب میں مزید بیماری لینے کی استقامت نہیں رکھتا اس لیے میں گھر میں کاموشی سے بیٹا ہوا ہوں آپ جیسا کوئی دوست مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر میں کمٹس دیتا ہوں بلکہ یہ ہے جب تک ہمارے ریفریز رائے راست پہ نہیں آئیں گے جب تک پوٹبال پیٹریشن رائے راست پہ نہیں آئے گا جب تک پوٹبال چلانے والے رائے راست پہ نہیں آئیں گے ہم اسی طرح لکیر کے فقیر ہوتے رہیں گے اور ہمارا پوٹبال اسی طرح کیسے چلے گا کوئی تیار نہیں ہے کانون پر چلنے کے لیے میں ہیک اکیلہ پاغل رہ گیا ہوں جو کانون کانون کی بات کرتا ہوں بلکہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خود ہمارے اپنے لوگ کانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں گا بہرحال ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے ٹیموں کو ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو فٹبال میچز ہیں یہ فرنڈشپ ہے دوستی ہے پیار ہے محبت ہے اگر ایسے معمولی معمولی باتوں پر ہم اپنے پیار اور محبت کو ضائع کریں گے تو یہ اچھا ہی نہیں ہے اور میں ارگنائزر سے بھی گزارش کرتا ہوں کم سے کم کوالیفائیڈ میچز آل پاکستان سٹینڈر ستے کے صبح ہی ٹورنمنٹ ہو تو کوالیفائیڈ میچ کمیشنر رکھیں ریفریز وہ رکھیں جو فٹنسٹس پاس کریں فٹنسٹس پاس کرنے والی اچھے ریفریز اگر آپ کے پاس ہوں گے تب ہی فٹبال صدرے گا ورنہ وہی پوسٹنگ وہی پیمت وہی سپارش وہی فٹبال کی تباہی وہی بربادی بہت بہت شکریہ